اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بڑے امپورٹن ٹوپک پر بات کریں گے اور ٹوپک ہے کرزہ کیسے اتارے بہت سے بچے ہیں وہ میسیج کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں پوچھنے سر کرزہ چڑھ گیا ہے بینگ سے لے لیا ہے کریٹ کارٹ سے لے لیا ہے دوست سے لے لیا ہے اتارنے کی کوئی سبیل نہیں ہے کیا کریں تو سوچا ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے ورس کر دو دیکھیں پہلا کام تو یہ کریں ایکسل شیٹ کھولیں اور اس میں لکھ لیجئے کرزہ ٹوٹل ہے کتنا آپ کے سامنے آ جائیں یقین جانی ہم سے آدھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکسٹ لی ہے کتنا اس سے بھی لیے تھے اس سے بھی لیے تھے اس کو دیئے تو اس نے معاف کر دیئے اوہ چاچا کہیں آج نہیں کل دے دوں گا وہ مامو ہے کچھ نہیں بولیں گا اوہ بھائی لکھ لو نا ہی تفہے نمبر بتاؤ نمبر ایکسٹ نمبر نمبر میں کام کریں بہت اچھا ہوتا ہے کوئی گری ایریا نہیں ہوتا ہر چیز بلیک ان وائٹ میں ہوتی ہے لاکھے دو لاکھے دس لاکھے پچاس لاکھے کروڑے دس کروڑے نمبر کیا وہ ایکسٹ نمبر بتا دو آپ نے وہ نمبر لکھ لیا اب آپ دیکھیں کہ اپنے وسائل سے آپ کتنا آفورٹ کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ضرور افورٹ کر سکتا ہے آپ انہیں زیادہ نہیں کر سکتا آپ ایک روپے افورٹ کر سکتے ہیں مہینے کا بس ٹھیک ہے آپ ایک روپے بچانا شروع کر دیں سو روپے کر سکتے ہیں سو روپے کر دیجئے ہزار کر سکتے ہیں ہزار آپ نے کسی شخص سے لاکھ روپے لیا ہے آپ اسے بولیں بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا ہزار روپے مہینہ میں آپ کے اکانڈ میں جمع کرواتا رہوں گا رسید رکھتا رہوں گا آپ کو واٹس اپ پہ ایمیل کرتا رہوں گا وہ آپ کو جو چاہے گالیاں دے کہ تم نے دو مینے کے لیے بول کے لیے آتا چھ مینے کے لیے بول کے لیے آتا یہ اس کو بولنے دیں جو گالیاں دے رہا ہے اب بولیں جتنا جلدی کر سکتا ہے میں کر دوں گا لیکن یہ تو میں قسط تمہاری ابھی سے شروع کر رہا ہوں اور پہلی قسط اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج جمع کروا کے اس کو رسید پیج دیجئے تاکہ ایک عمل ہے پروسس شروع ہو جائے تاکہ خدا نہ خاصتا آپ کا انتقال بھی ہو جائے تو آپ کے ایسے رکھیں کہ اللہ یا باری تعالیٰ میں دینے کے پروسس شروع کر چکا تھا میرے پاس این استطاعت نہیں تھی دیکھ پیڑی قسط دے کے آ رہا ہوں یری رسید میرے فون میں سیو ہے آپ کرم کریں باقی بھی اتار دیں اس طرح پروسس شروع کر دیں وہ اتر جاتا ہے اپنے آپ سے کچھ کمیٹمنٹ کر لیں مثال کی طور پر آپ بولیں کہ جب تک اس شخص کا کرزہ نہیں اتر جاتا میں مووی نہیں دیکھوں گا میں کسی مولمی نہیں جاؤں گا میں میک ڈونلڈ سے برگر نہیں کھاؤں گا جو بھی چیز پسند ہیں آپ کو اس کو روک لیجئے اب دیکھیں وہ کرزہ کیسے اترتا ہے ہم میں سے ہر شخص ہوتا ہے کہ جی پچیس زار پچاس زار لاکھ کا کرزہ ہے تین سال ہو گئے ہیں نہیں اتر رہا اور پھر آپ دیکھتے ہیں تین سال میں اس کا گھر بھی چینج ہو گیا ہے اس کی موٹر سائیکل بھی چینج ہو گئی ہے بیس اس نے نئے جوڑے بھی لے لی ہیں تو یہ بات کوئی سمجھ بھی نہیں آتی میرے دوست عبداللہ وہ پچھلے دنوں اس سے ملا تو اس نے نیلی جیکٹ پہنی ہوئی تھی وہ ایک ہی جیکٹ ہے چھ سات سال ہو گئے ہیں وہی چلائے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے میں نے اس کو بولا کہ بھئی تو جیکٹ نہیں کیوں نہیں لے لیتا نہیں جیکٹ لے لے کیا پروبلم ہے تو اس نے ملا کہا اللہ پاک نے کرم کیا پاکستان میں گھر دی دیا ابھی امریکہ میں گھر لینا ہے اس کے لئے پیسے جمع کر رہا ہوں تو میں کہا جی بے کوف آدمی ہے گھر تو لے گا اچھا خاصا مہنگ آئے گا جیکٹ سوڑے اٹھ سوڑے پہ کیا آتی ہے تو کیا مواز نہ ہے کہہ نہیں میں نے اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کیے کہ یہ حقے فیملی کا بچوں کا کہ اچھے گھر کے اندر رہے تو جب گھر لے لوں گا تو پھر جیکٹ خرید دوں گا ابھی تو کام چل رہا ہے پھٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چلا رہا ہوں تو یہ مثال ایک ایکسٹریم سی ہے لیکن میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ سے کس طرح کمیٹمنٹ یا اہد کرتے ہیں آپ آج کرزہ ہوتا آنے کا اہد کریں روز نماز پڑھتے ہیں دو رکعت تو پڑھتے ہیں نا آرام سے کہ اللہ میں آئے کرزہ میں اتروا دیں بری طرح شکن جائیں پس آم اور اس کو ایکسٹریم شیٹ میں لکھے کوئی نہ کوئی لکھ دیجئے جتنے کریٹ ٹار کے ملیں وہ بھی اس میں لکھ دیجئے جتنے لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ اس میں لازمی لازمی ضرور لکھ لیجئے لینے والے وہ ملیں ملیں نہیں ملیں بھول جائیں لکھیں نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا دینے والے ضرور لکھ لیجئے ایک بالکل چھوٹا سا نسخہ ہے کرزہ اتارنے کا اس میں عمل کیجئے اللہ برکت دے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی